اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عطا خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹکنیکل پشتون جیسے کہ آپ لوگ انہیں پرویو میں ویڈیو دیکھا ہے اس طرح ویڈیو آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہو بلکل ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک درخواست کروں گا اگر آپ لوگ ہمارا چینل پر نہیں آئے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہم اس ویڈیو بنانے کیلئے ہم کو دو اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی ایک الائیٹ موشن کا اور دوسرا انشوٹ کا تو سب سے پہلے ہم انشوٹ پر جائیں گے اور ہمارا جو پیکچر ہے اس کو ہم انیمیشن لگائیں گے الائیٹ موشن میں بعد میں جو لیریکس ہے ہم انشوٹ میں کریں گے الائیٹ موشن کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے جا کے وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور انشوٹ کا بھی لنک میں نے دیا ہوئے ڈسکرپشن میں دونوں لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہیں یہاں پلس آئیکن پر کلک کریں گے نائن بائی پسول آریشو کو سلٹ کریں گے اس کے بعد create project پر کلک کریں گے اور یہاں سے دوبارہ پلس آئیکن پر کلک کریں گے یہاں سے میڈیا پر جائیں گے اور یہاں سے آپ لوگ ہمارا جو پکچر ہے جس پکچر پر ہم ویڈو بنائیں گے وہ سلٹ کریں گے پھر پلس آئیکن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پکچر پر ایک بار کلک کریں گے اوپر جو تری ڈاٹ ہے اس پر کلک کریں گے نیچے پل کمپیٹیشن ایریا سلٹ کریں گے اس کے بعد یہ والا جو انزوم آپشن ہے اس پر کلک کریں گے یہ والا آپشن سلٹ کر کے یہاں سے یہ توڑا ہم زوم کریں گے یہ پیکچر ہمارا جو پیکچر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیک آ جائیں گے اور بیک آ جانے کے بعد اس کا جو ٹائم لائن ہے ٹائم لائن آپ لوگ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہو جتنا آپ لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے تو ٹائم لائن بڑھانے کے بعد یہاں آپ لوگ اپکٹ پر جائیں گے نیچے اپکٹ کا اپشن ہے اپکٹ پر جائیں گے ایڈ اپکٹ پر پہلے والا اس پر کلک کریں گے اور دوبارہ یہاں جو یہ کونر میں آپ کو نشان ملے گا اس پر دوبارہ کلک کریں گے اور پہلے والا سرچا پر جائیں گے سرچ کریں گے تو یہ والا اوپکٹ آئے گا تو اس پر کلک کریں گے سٹینڈگ سٹنگ پر کلک کریں گے یہاں سے اکسیولیٹ پر کلک کر کے اس کا جو انگل ہے انگل ہم 90 ڈگری پر لے جائیں گے ٹیک ہے 90 ڈگری کو ہم چاہیے 90 ڈگری اس طرح اور اس کے بعد فریکونسی پر کلک کریں گے فریکونسی ہم کو چاہیے 50-60 کی تقریباً اس طرح ٹیک ہے تو 60 پہ لے جائیں گے اس کے بعد back آ جائیں گے اور نیچے swing پر کلک کر کے یہاں سے فریکونسی کو ہم کم کر دیں گے تقریباً 20-19 تک ٹیک ہے جیسا سیٹنگ میں یہاں کروں گا تو آپ لوگ اس طرح سیٹنگ کرتے جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں ہم کو چاہیے 20 تک تقریباً 20 تک چاہیے پھر انگل 1 پر ہم کلک کریں گے اور یہ جو انگل 1 ہے ہم کو چاہیے مائنس 3 ٹھیک ہے تو ہم کم کر دیں گے یہوالا مائنس 3 پر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یہوالا انگل 1 کچھ اس طرح اس کے بعد انگل 2 پر ہم کلک کریں گے اور انگل 2 جو ہے وہ ہم 3 کو لے جائیں گے ٹھیک ہے مائنس نہیں پلس 3 کو لے جائیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہمارا جو انیمیشن ہے اورڈی ہو گیا تیار ہو گیا اب اس ویڈیو کو سیو کر دیں گے اوپر سیوالاپشن پر کلک کر کے یہاں سے یہ ویڈیو ہم ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح ایکسپورٹ کر کے اس کا جو ٹائم لائن ہے ٹائم لائن آپ لوگ آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہو کہ جتنا آپ لوگ کو کچھ چاہیے اتنا بڑھا سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ ویڈیو ہم ایکسپورٹ کریں گے اسپورٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے انشیٹ اپ میں اور یہاں انشیٹ اپ پر ہم لیرکس لکھیں گے تو انشیٹ اپ جسے اوپن کریں گے یہاں سے ویڈیو پر کلک کر کے اور اب اس کے بعد ہم جائیں گے وہ ویڈیو ہم اٹھائیں گے جو ہم نے الائائن موسن میں سیو کیا ابھی تو ویڈیو سیلیکٹ کر کے ٹک مار پر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ جائیں گے اور کراپ اپشن پر ٹیک؟ یہ کراپ اپشن ہے یہاں آپ لوگ کی مرضی ہے جس ریشو میں آپ لوگ ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگ بنا سکتے ہو میں جو بناوں گا وہ ہے انسٹیگرام والا 4x5 ریشو سے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے 4x5 کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اور ٹک مار پر کلک کروں گا اور ٹک مار پر کلک کرنے کے بعد یہ جو پہلا نشانے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ لوگ یہ مائنس 2 کریں گے اور پیٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے پر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ یہ والا منس 2 کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹک مار پر کلک کریں گے اور یہاں بیگراؤن پھر جائیں گے یہ والا اور وائٹ کلر بیگراؤن ہم سلیٹ کریں گے تو ہمارا بارڈر بن جائے گا اس کے بعد ٹک مار پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پپ اپشن ہے پپ اپشن پر کلک کر کے اور یہاں سے ہم ایک پینجی اٹھائیں گے اس پینجی کا لنگ میں نے دسکرپشن میں دیا ہوئے جا کے وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایک لنگ میں نے دیا ہوئے اس میں پونٹ بھی ہے اور جتنا مٹریل اس ویڈیو میں میں یوز کرتا ہوں وہ سارے مٹریل کا لنگ میں نے نیچ دسکرپشن میں دیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پینجی ہم اٹھ کریں گے اور یہ ہم تھوڑا زوم کریں گے ٹھیک ہے توڑا نیچے کریں گے اس طرح اور اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ ہم ویڈو کو اینڈ تک لے جائیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح اس پر کلک کر کے ویڈو اینڈ پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک ویڈو اینڈ تک جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ پپ اپشن پر کلک کریں گے یہ جو پپ اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے اب آپ لوگ ایک سکرین شاٹ لے لو تو اپنے پیس بک پیچ سے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لگانے والا ہے پیس بک پیچ کا جو نیم ہے وہ ہم لگائیں گے پروپائل پیکچر وہ بغیرہ ہم لگائیں گے یہاں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنا پیس بک پیچ سے ایک سکرین شاٹ لے لو پھر یہاں وہ والا سکرین شاٹ یہاں ایٹ کرو ٹھیک ہے تو میں نے یہ والا نہیں یہ سوری دوسرا والا میں اٹھاؤں گا تو وہ والا سکرین شاٹ میں یہاں لگاؤں گا اور پھر یہاں جو کراؤپ آپشن ہے وہ ہم کراؤپ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے کراؤپ والا آپشن پر اور اس کا جو ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے وہ ہم کو چاہیے اس کا نیم اور پروپائل ہم کو چاہیے باقی جو سکرینشاٹ ہے وہ ہم کٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ نہیں چاہیے تو اس کے بعد یہاں ٹک مار پر کلک کریں گے اور یہاں اس کا جو ٹائم لائن ہے ہم بڑھائیں گے ویڈو اینڈ تک ٹھیک ہے کچھ اس طرح اس کے بعد یہ یہاں ایک نشان آپ کو نظر آئے گا blend ٹھیک ہے تو blend option پر ہم کلک کریں گے option یہ والا blend پر کلک کر کے یہاں سے multiply پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ والا multiply اس کے بعد tick mark پر کلک کریں گے اور یہ ہم نیچے لگائیں گے ٹھیک ہے نیچے بچ بچ لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ جو white color ہم نے لگایا تھا اس white color کے اوپر ہم لگائیں گے ٹھیک ہے نیچے لگانے کے بعد ہم جائیں گے اور pip option پر دوبارہ اور ہم اپنا logo add کریں گے یہاں pip option پر کلک کریں گے اور اپنا logo اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اگر logo ہے تو logo بھی لگا سکتے ہو کچھ اس طرح تو یہاں سے میں یہ والا logo اٹھاؤں گا اور اوپر لگاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس اگر logo ہے اپنا facebook page کا تو وہ آپ لوگ یہاں لگا سکتے ہو اس کے بعد دوبارہ pip option پر کلک کریں گے اور یہاں سے ایک پینج یہ وہ ہم اٹھائیں گے یہ والا اور یہ یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا پیچ کا پیچ کا جو profile ہے اس کے اوپر تھوڑا اوپر وہ ادھر ہم لگائیں گے ٹھیک ہے ادھر لگانے کے بعد اب ہم جائیں گے lyrics lyrics لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم back جائیں گے یہاں سے back جانے کے بعد یہاں ہم text option پر جائیں گے اور یہاں سے میں تین emoji select کروں گا ٹھیک ہے تو emoji ہم لگائیں گے پہلے یہ والا اس کے بعد font پر جائیں گے اور یہاں اس کا جو font ہے وہ playback نามفرگ سلیٹس کریں گے اس کے بعد je limite پر جائیں گے این вышن پر جانے کے بعد اس کا جو یہ والا animation لگائیں گے اور out پر کھلک کر کے یہ out آپ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد teeth power پر کھلک کر کے یہاں اس کا جو timeline اے وہ video end تک لے جائیں گے اور اس کے بعد یہ والا یہ ہم ادھر emoji لگائیں گے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اب اپنا listener ڈوبارہ کلک کریں گے یہاں ہم اپنا لیریکس لکھنے کے بعد سوری لیکن پہلے یہاں ہم ساؤنڈ ایڈ کریں گے ساؤنڈ ایڈ کرنے کے لیے سمپل میوجک پر جائیں گے اور میوجک پر دوبارہ میوجک پر جائیں گے اور یہاں سے آپ لوگ اگر آڈیو میں ہے تو ہمینی میوسیق پر کلک کریں ویڈو میں ہے اکسٹرکٹ آڈیو پر ہمونی دو پر کلک کریں اگر ویڈو میں ہے تو ہمارے پاس youdo میں ہے تو میں اس مجھے چاہئے یہاں سے آپ لوگ آپ کو کرا ہے آپ کا جو پیچر وہ زیاد ہے ٹھیک تو میں ساونڈ کے حساب سے یہاں کراπ کروں گا یہاں کچھ اس طرح یہاں سٹاپ کریں گے اور ٹک مار پرکل کرے گایا ہاں shar scans پرکل کریں گے نہ اور یاں احساب پو پڑک کریں گے تو وہاں دیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے اپنا لیریکس لکھیں گے تو ٹیکسٹ اپس اپشن پر جائیں گے اور یہاں سے ٹیکس پر دوبارہ کلک کریں گے یہ جو یہاں ہم اپنا لیریکس لکھیں گے تو میں نے لیریکس لکھ دیا اب جائیں گے کلر پر اور اس کا جو کلر ہے کلر چیارج کریں گے آپ لوگوں کا مرضی ہے جو بھی کلر آپ لوگوں کو پسند آیا وہ سیلٹ کر سکتے ہو آپ لوگ تو میں نے یہ والا سیلٹ کیا پھر بارڈر پر جائیں گے اور بارڈر بھی یہاں بلیک کلر کی لگائ ڈائیں گے بارہ تک گیارہ تک کچھ بیچو بیچ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پون پر جائیں گے اور یہ والا پونٹ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرو ساریم وارس غفور بولڈ پونڈ ہے اور اس کے بعد انیمیشن پر جائیں گے اس کے لیے ہم انیمیشن لگائیں گے اس لیرکس کو تو یہاں دو آپشن ہیں ان آؤٹ تو پہلے آؤٹ ان پر کلک کریں گے یہ والا انیمیشن لگائیں گے اور پھر آؤٹ پھر کلک کریں گے اور دوسرا یہ والا انیمیشن ہے وہهاں کلک کریں گے اسکا Technology ہوڑند تک لائیں کرے کے جو جو لیرکس ہم نے لکھا ہے نیچے لیں آئیے گے لگائے اس کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد واپلے کر کے جہاں تک آپ لوگوں کاری ہے اس Tangرائیہ کلک کریں گے آخر والا لریس پر ایس کر کے جہاں سے اپنا یہ والا کٹ کریں گا اور دوسرا جو ہمارا لیرکسکون ہم لکھیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح میں نے دوسرا بھی لیرکس لکھ دیا اور اس طرح آپ لوگ اپنا جو لیرکس ہے وہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں ہم سپلٹ کریں گے یہاں تک ہمارا دوسرا لیرکس تھا اور اس کے بعد اس پر دبر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ تیسرا لیرکس بھی لکھ سکتے ہو تو لیرکس لکھنے کے بعد آپ لوگوں کا ویڈیو کچھ اس طرح بن کے ریڈی ہو گیا تو یہ تا طریقہ اب یہ ویڈیو سیو کرنے کے لیے اوپر جو سیو کا نشان اس پر کلک کر کے 1080 پر کلک کریں گے اور یہاں سے اگر 2K4 کے آپ لوگ کے پاس شو ہوتا ہے اس پر کلک کر کے آپ لوگ اپنا ویڈیو پل ایج ڈی میں سیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنی والی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے شکریہ بھائی